اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر محتیار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے ڈیابیٹک فوٹ کے بارے میں ہمیں دیکھا ہوگا جن لوگ ڈابیٹیز ہوتے ہیں ان کے پاؤں پر ایک آلسر بن جاتا ہے اور پھر وہ انگرین بن جاتی ہے بعد میں اور اس کو پھر آپ کے جو پاؤں ہیں اس کی امپوٹیشن کرنی پڑتی ہے آپ نے دیکھا وہ لوگ اکثر جن لوگ ڈابیٹیز ہوتے ہیں ان کا ایک پاؤں جو ہے یا سمٹرم دو پاؤں بھی کاٹنے پڑ سکتے ہیں اور جن لوگوں ڈابیٹیز ہوتیں ہیں ان کی شریعانوں میں خون کا جو بہوے وہ کم ہو جاتا ہے اور جسم کا جتنا حصہ دل سے جتنا زیارہ دور ہوگا آدھر خون کا بہو کام ہوگا اسی لیئے جو پاؤں ہیں واہ سب سے زیادہ دور ہیں ہمارے دل سے اس لئے ادھر خون کا بہو بھی کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے امیں ڈابیٹک بھورٹو نظر آتا ہے اور جن لوگوں ڈابیٹیز ہوتی ہیں ان لوگوں کے اندر جو صحابی نظام ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں کے اندر کوئی چیز کاٹ رہے تو انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا یا پھر وہ لوگ جو ہے جب چھولے گئے یا ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کا ادھر پاؤں جھل بھی جاتا ہے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ زخم ہو جاتا ہے بیسیکلی پہلے تو جو ہے آپ کو یہ پاؤں کے اندر ہے پاؤں کی در سنسیشن ہے وہ کم ہوگی پاؤں سون ہو جائے گا ادھر پھر آپ کو انفیکشن ہوگا پھر وہ وانڈ بنے گا پھر وہ گرین بن جائے گا کیونکہ ادھر میسیکلی آپ کی سنسیشن نہیں ہوتی اسی لئے جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہیں ان کو ایسے جوتے پہنے چاہیے جو بالکل کمفرٹیبل ہوں تاکہ ان کو جوتے اندر سے زخم نہ کریں ادھر خاص طور پر ان لوگوں میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے انہیں پاؤں پہ کوئی زخم نہ ہو تو ان لوگوں کے ایک تو ڈائیبیٹیز جو ہے وہ کنٹرول رکھنے چاہیے جب بھی انکنٹرول ڈائیبیٹیز ہوگی ان کوئی بھی چھوٹا سا بھی انفیکشن ہوگا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں ڈائیبیٹیز ہوتی ہے ان کی ہیلنگ بہت سلو ہوتی ہے بہت ٹائم لگتا ہے ان کوئی بھی چھوٹا سا انفیکشن یا کوئی چھوٹا سا زخم ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں تو اس لئے ان لوگوں کو ایک تو ڈیلی بیسز پہ اپنے پاؤں کا جو ہے فیزیکل ایگزیمنیشن کرنے چاہے مہینہ کرنا چاہے یا خود کریں یا ایک کار میں کسی بندہ سپیسیفک کرنے اور اس بندے نے میرے پاؤں کی ایگزیمنیشن کرنا ہے ڈیلی بیسز پہ کیونکہ اگر چھوٹا سا بھی انفیکشن ہو گیا تو وہ آپ کی پوری جو ہے وہ ٹانگ لے کے جا سکتا ہے یہ بہت ضروری اور ڈیابیٹیز کو کنٹرول ضرور رکھیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو مدافتی نظام بھی کمزور ہو جاتا ہے صحابی نظام بھی کمزور ہو جاتا ہے آورال انسان کی جو ہے ہیلتھ اس کے اندر ڈیابیٹیز کے اندر تفاہ ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنی ڈیابیٹیز کو کنٹرول رکھنے اور فیزیکل ایگزیمنیشن ضرور کرنے آپ نے پاؤں گا تاکہ ہے آپ کا ڈیابیٹیز کوٹ نہ ہو اور اپنی جو آپ کی ڈانگ ہے ان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے اللہ حافظ